بسم اللہ الرحیم ہمارا لیور بہت ہی اہم آرگن ہے یہ ہمارے باڈی کے انٹرنل آرگن میں سے سب سے لارجسٹ آرگن ہے اور یہ وزن میں بھی تقریباً 1.5 کیجی تک اس کا ویٹ جو ہے وہ ہوتا ہے تو اب ہم جانتے ہیں کہ لیور کس طرح سے تاندرس رہ سکتا ہے کس طرح سے صحت مند رہ سکتا ہے اگر تو ہم بہت سارے فیٹی فورز کھاتے ہیں اس طرح کے سموسا پکوڑا یا اس طرح کی چیزیں جو کہ آئلی زیادہ ہوتی ہیں اور مسالہ دار زیادہ ہوتی ہیں یہ ہمارے لیور کے لئے خطرناک ہیں ہمارے لیور کو خراب کرتے ہیں اس کے علاوہ الکوہل کا استعمال کرنا کولڈرنک سے استعمال کرنا تو یہ ہمارے جگر کو نقصان پہنچاتی ہیں ایسے لوگ جو کہ پہلے ہی یا کسی لیور کی کسی ڈازیز کا شکار ہیں ان کو ان چنوں سے آوائیڈ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو اب جانتے ہیں کہ ہمیں ہیپا مرز جو ہے یہ کب یوز کرنا ہے جب ہمیں جوائنڈس کا خطرہ ہو یا جوائنڈس ہو چکی ہو یا الکوہل کی کنزیم کرنے کی وجہ سے ہمارے لیور کے سیلز خراب ہو چکے ہوں ہیپا ٹائٹس بی یا ہیپا ٹائٹس سی کی وجہ سے لیور کے سیلز خراب ہو چکے ہوں لیور سائیروسز ہو چکا ہو ہیپا ٹائٹس ہو چکا ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ہیپا مرز کا سیلف جو ہے وہ استعمال کرنا ہے اس سے کیا ہوگا آپ ابھی جانتے ہیں اس کے اندر پائے جاتے ہیں امینو ایسٹڈز ہیپا مرز کے اندر جو ایکٹیوی کمپوننٹس ہیں ان میں ایل آرنیتین اور ایل اسپ ٹیٹ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اس میں وٹامنز بھی مجود ہیں لیکن یہ دو ایسے امینو سیڈز ہیں جو سب سے اہم رول پلے کرتے ہیں ہمارے لیور کے لیے تو جو ایل اورنیتین ہے یہ امینو سیڈ ہمارے باڈی میں جو امونیا ہے جو کہ ایک ٹاکسک میٹیریل ہے اس کو کنورٹ کر دیتا ہے یوریا میں جب یوریا میں کنورٹ کر دے گا تو یہ یوریا جب ہمارا بلڈ کیڈنی کی طرف جاتا ہے تو کیڈنی کے اندر جو نیفرون ہوتے ہیں وہ اس کو یورین کی فارم میں باہر نکال دیتے ہیں اور ہمارا بلڈ جو ہے وہ امونیا سے پاک ہو جاتا ہے جو کہ ایک ٹاکسک میٹیریل ہے تو اس طرح یہ ڈی ٹاکسی فیکیشن کا کام بھی کرتے ہیں اب اس کے بعد آ جاتا ہے ال ایسپارٹیٹ یہ امینو سیڈز جو ہے یہ ہمارے لیور کے ڈیمیج سیلز کو ریپیر کرنے انہیں ری جنریٹ کرنے کا کام کرتا ہے تاکہ ہمارے لیور کے جو فنکچن ہے وہ پراپر چلتے رہے اور ہمارے اندر جو زہریلے مادے سٹور ہو رہے ہیں وہ بھی سٹور نہ ہو سکے تو اس کے بعد اس کی ڈوزج کی بات کر لیتے ہیں جو اڈلٹ ہیں ان کے لیے تیس ایمل تک دو دفعہ دن میں لیا جا سکتا ہے اور بچوں کے لیے یہ پانچ ایمل تک دو دفعہ استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہ تھی آج کی ہیپا مرز کے بارے میں ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ